اسلام علیکم دوستو میں ہوں آمنہ اور آپ دیکھ رہے ہیں فوڈیز فور لائف اور آج ہم منانے چاہ رہے ہیں بہت ہی مزیدار سے بہت ہی آسان سے چکن کشامی کباب اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھے گا کچھ چیز آپ سے مس نہ ہو جائے تو چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کشامی کباب بنانے کے لئے میں نے لیا ہے چنن کی دال چنن کی دال کو میں نے آدھا گھنٹے کے لئے بھیک ہو دیا تھا اسے دال دیں گے پتیلی میں اور تین گلاس تک اس میں میں ڈال دوں گے پانی دال کو آپ اچھی طرح سے دھول لیجئے گا اور یہاں میں لیا ہے بولنس سکن اور اس کو اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے بیسز بھی کٹ کر لیا ہے اور اسے بھی میں ڈال دوں گی دال کے ساتھ اور میک شور کہ آپ ڈال اتنی ہی لیں جتنے آپ کے پاس چکن ہے آپ اس سارے چکن میں اس میں ڈال دوں گی اور مسالوں میں میں نے لیا ہے ایک بڑی الائچی چار لانگ اور دو چھوٹے دارچینی کے سٹیکس اور باقی میں نے لیا ہے گولڈ مرچیں اور کالی مرچ لی ہے لال گولڈ مرچ آپ اپنی مرچ کی ساف سے لے سکتے ہیں اور ساتھ ہی میں نے لیا ہے ادرک اور اب اس سب کو ہم مکس کر دیں گے اچھی طرح سے اب ہائی فلم پہ اسے ہم کور کر کے رکھ دیں گے بیس سے پچیس منٹ کے لیے تاکہ دال جو ہے وہ اچھے سے گل جائیں پانی خوشک ہونے تک اب یہ دیکھیں اس میں پانی خوشک ہو چکا ہے اور چکن اور دال جو ہے وہ اچھے سے گل جکی ہے اب اس میں نیچے تھوڑا بہت پانی رہتا ہے اسے بھی ہم خوشک کر لیں گے اچھے طرح سے اور لانگ اور ڈارچینی جو ہم نے ڈالی تھی اس میں اسے نکال لیں گے اب پانی خوشک ہو چکا ہے اب اسے ہم تھندہ ہونے کے لئے رکھ دیں گے پھر جب یہ تھنڈا ہو جائے گا پھر اس کے بعد ہم اسے پیس لیں گے اب یہ تھوڑا بہت تھنڈا ہو چکا ہے اسے اب میں پیس لوں گی اب اسے اچھی طرح سے ہم کوٹ لیں گے اسی طرح سے اگر آپ چاہیں تو مشین میں بھی کر سکتے ہیں اسے اور ساتھ میں نے لیا ہے ہارا دھنیا اور پدینہ اسے اس میں بہت ہی اچھی خوشبو آتی ہے اب ہارا دھنیا اور پدینہ کے پتے ڈال کے اسے ہم اسی کے ساتھ ہی پیس لیں گے اس سے بہت ہی اچھی خوشبو آتی ہے شامی کباب میں اب اسے پہلے اچھے سے مشین کر لیں گے پھر اس کے بعد ہم اسے پیسیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی ڈرائی سا اور پاودر جیسا لگ رہا ہے لیکن ایسا نہیں ہے اس میں اب ہم نے ایڈ کرنے ہیں انڈے دو انڈے میں لوں گی اس میں پہلے انڈوں کو اس کے اندر ڈال کے اسے بھی اچھے سے پیس لیں گے اب اسے اچھی طرح سے پانچ پھر تک اور پیسیں گے تاکہ اسے جو لمس ہیں اور پدینہ اور جو دھنگی کے پتے ہم نے ڈالیتے ہیں وہ اچھے سے اس میں مکس ہو جائیں اور انڈے دو اور میں اس میں ایڈ کیے تھے کیونکہ یہ کافی ڈرائی ہو گیا تھا اس لیے میں نے دو انڈے اور ایڈ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں کتنے اچھی طرح سے کباب کا مسالہ تیار ہو گیا ہے اب ہم اسے فرائے کر لیں گے اور اسی طرح آپ شامی کباب کا مسالہ تیار کر کے رکھ سکتے ہیں تاکہ مہمانوں کے آتے ہی آپ ان کو فرائے کر کے فوراں سے صرف کر دیں شام کے ناشتے کے لیے یا پھر بچوں کے لنس کے لیے بھی آپ سے تیار کر کے رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو میری ریسپیز میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک امن شیئر ضرور کیا کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پرنس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک سے پہلے پہنچیں ویڈیو سے ریلیٹڈ مکس سے کچھ ری پوچھنا چاہتے ہیں تو انسٹرگرام اور فیض بکر لنک میری ڈسکرپشن میں ہے ویڈیو چی لگی ہو تو لائک کمن شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور اسی طرح میرے چینل پر اپنا پیار برساتے رہیں اور مجھے سپورٹ کرتے رہیں اب کباب کی دونوں سائز اچھی سے فرائے ہو گئی ہیں اور اگر آپ کے شامی کباب ٹوٹ رہے ہیں اور انڈا ڈالنے کے باوجود بھی ٹوٹ رہے ہیں تو آپ انڈے میں ڈپ کر کے پھر اسے فرائے کریں تو وہ انشاءاللہ نہیں ٹوٹیں گے آپ کے اب ہم کباب کو سرف کر لیں گے اور کباب کے لیے میں نے بنائی ہے ہری چٹنی اور اگر آپ کو اس کی بھی ریسپی چاہیے تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں اور انجوئے کریں شامی کباب دالچاول کے ساتھ کھشری کے ساتھ یا پھر پلاو کے ساتھ اور آپ سے ٹانوچز بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں کچھ اچھی طرح سے یہ کوک ہو گئے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کمیں شیئر ضرور کیجئے گا ملوں گے آپ سے پھر سے ایک نئی ریسپی کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں خدا حافظ دعاوں میں یاد رکھیں موسیقی طرح موسیقی